موسیقی ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی نیو بلوگ اور میں آپ کا دوست ہیں دوست سبھی شیک کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بلوگ جون ہمیں اس سمیں کوٹا باگ کے گھنے جنگلوں میں اور آپ کو کرائیں گے جنگل ٹریکنگ ابھی آپ نے پیچھے کی سائیڈ دیکھا کہ ادھر کی سائیڈ ٹائگر کے پگماغ بھی بلکہ فریش پگماغ دکھائی دیئے تو ابھی آپ کو آگے کی سائیڈ لے کے چلتے ہیں پچھلے بلوگ کو کرتے ہیں تو دوستو ادھر کی سائیڈ آ رہی ہیں خطرناک آوازیں اور نیچے کی سائیڈ دکھائی دے رہے ہیں کچھ اینیملز کے پگماغ یہ دیکھئے یہ کچھ ہیرن کے پگماغ دکھائی دے رہے ہیں اور ایسی ٹائگر بھی ہیرن اور کچھ اینیملز کے پیچھے آ جاتا ہے پیچھے پیچھے اور ادھر کی سائیڈ تگڑی لیپرٹ کی مومبین بھی دکھائی دے جاتی ہے یہ دیکھئے کافی سارے اینیملز کے پگماغ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ انہی راستوں سے آ جاتے ہیں خطرناک اینیمال یہ دیکھئے چاروں طرف سے گھنا جنگل اور اسی گھنے جنگل میں ہم کر رہے ہیں جنگل ریفن تو دور دور تک کچھ نے دکھائی دیرا سیوائے ہمارے سیوائے اور رہے ہیں کچھ یہ گھنا جنگل اور کچھ بائیڈ لائف کی مومنٹ دیکھیں تو دوستو جب سے ہم نے پیچھے کی سائیڈ ٹائگر کے پگماغ دیکھیں تب سے ہمیں تھوڑا تو تب سے پیچھے تب سے جب سے اینیمال وہ ٹائگر کے پگماغ دیکھیں تب سے کافی زیادہ ڈر لگنے لگا کیونکہ انہی گھنے جنگلوں میں لیپرڈ اور ٹائگر کی اور ایلیفنٹ کی بھی رہتی ہے تگڑی مومنٹ کیونکہ یہ ہے کوٹہ باگ دین اور ابھی پیچھے کی سائیڈ جس ریزورٹ میں ہم رکے ہیں اور اس ریزورٹ سے ہمیں گارٹ ساپ نے بتایا کہ یہ جو پورا کورویٹ کا جنگل ہے یہ لگتا ہے پانسو پچاس کلومیٹر کی دین ساڑھے پانسو کلومیٹر کا پورا جنگل ہے جو کافی بڑا جنگل ہے اور ادھر ہی کی سائیڈ اکثر آپ کو اور اور وائیڈ لائف کو نہیں پتا کی کیا رینج ہے کیا نہیں وہ تو جب چلتی ہے تو چلتی ہی جاتی ہے تو اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ کوٹہ باگ ہے یا جیم کورویٹ یہ لگتا ہے یو پی کا چھیت کیونکہ کافی جنگل ہمارا یو پی سے بھی ملا ہوا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اور آگے کی سائیڈ کیا کیا دیکھنے کو ملے گا بس سب سے آدھار یہی ڈر ہے کئی ٹائگر یا ایلیفینٹ کی مومنٹ ادھر سائیڈ یہ اچانک ہمارے سامنے ٹائگر یا ایلیفینٹ نہ آ جائے کیونکہ یہ گھنہ اتتا گھنہ جنگل ہے اور یہاں بلکل اکیلے یہ دیکھئے اور دوستو ادھر اندھر کی سائیڈ ساری کچھ خطرناک آوازیں میں ہوتا ہوں بلکل شاند آپ سننا یہ دیکھئے کافی زیادہ خطرناک آوازیں آ رہی ہیں اور ادھر کی سائیڈ ٹائگر کی مومنٹ تو رہتی رہتی ہے اور لیپرٹ کا بھی کافی زیادہ مومنٹ کا خطرہ ہے اور دوستو ابھی جو آپ نے پیچھے کی سائیڈ ٹائگر کا پگماغ دیکھا وہ کافی بہت ہی بڑے سائیز کا تھا تو جیدہ کی سائیڈ مٹی نم تھی تو ادھر کی سائیڈ دکھائی دیا ٹائگر کا پگمار یہ جگہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتی خطرناک یہ دیکھئے یہ دیکھئے ادھر کی سائیڈ کچھ پیڑ بھی ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھئے کتے بڑے بڑے پیڑ ادھر کی سائیڈ ٹوٹے پڑے ہیں اور اکثر انہی پیڑوں کے پیچھے لیپڑ یا ٹائگر کی مومنٹ بھی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ادھر کی سائیڈ سے کیونکہ یہ جگہ زیادہ سیف نہیں ہے اور دوستو یہ جنگل تو اندر بلکل گھنا ہوتا جا رہا ہے تو یہاں زیادہ رکنا سیف نہیں ہے چلتے ہیں باہر کیوں اور دیکھتے ہیں کیا پتہ کچھ اور بھی وائیڈ لائف کی مومنٹ ادھر دیکھنے کو مل جائے تو دوستو چلتے ہیں باپس روڈ سائیڈ کیونکہ در کی سائیڈ تو لگ رہا ہے بہت زیادہ ڈر ہو سکتا ہے کہ کہیں سے بھی ٹائگر یا ایلیفینٹ کی مومنٹ یا لیپڑ کی مومنٹ بھی ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں کیونکہ یہ ہے بلکل گھنا جنگل اور دوستو جنگل کا کچھ نہیں پتا دیکھنے کو اب یہاں کچھ نہیں دکھائی دیرہا اور جڑا دیر میں ہی آپ کے سامنے کچھ بھی آ سکتا ہے اور یہ بہت ہی خطاناک جنگل ہے یہ ہے کوٹا باگ رین تو دوستو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہی پیرے کرتے ہیں کچھ نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ جب سے ہم نے ادھر کی سائٹ دیکھے ہیں ٹائگر کے پگمار تب سے ہماری آلت کھڑا ہو گئی یہ دیکھیں بلکل گھنا جنگل ہے اور بہت ہی دینس فوریسٹ وہ اوپر کی سائٹ کھلا آسمان تو چلتے ہیں باپس روڈ سائٹ یہ دیکھیں دوست ابھی آپ کو کچھ اور بھی جنگل ٹریکنگ کرائیں گے یہ دیکھیں برسات کے بعد جنگل کا جو بیو ہے وہ اور بھی سندر ہو جاتا ہے پر سندرتہ کے ساتھ ساتھ گھنا بھی اتہی زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ جنگل بہت ہی خطرناک ہے ہمیں تو بہت زیادہ ڈر لگنے لگا ہے تو چلتے ہیں باپس ادھر کی سائٹ سے یہ دیکھیں دوستو لوگ کچھ بھی کہلو پر گندگی پھیلانے سے بات نہیں آتے اور نیچے کی سائٹ دیکھتے ہو چلتے ہیں کچھ پگمار کیا پتہ کچھ اور بھی پگمار دیکھنے کو مل جائیں یہ دیکھیں اور زیادہ ہم اس نے نہیں بول لے کہ اگر کچھ خاص پار جان بھر ہوگا تو ہمیں اس کی آواز نہیں آئی گی یہ دیکھیں دوستو اوپر کے سائٹ کچھ پانی جیسی بوندوں کی آواز آ رہی ہے اور اوپر کے سائٹ کچھ اور بھی جیادہ چڑھائیے ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے کی سائٹ کچھ اور بھی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں تو ابھی آپ کو ادھر کی سائٹ بھی لے کے چلیں گے تو دوستو اس بلوک کو یہاں ہی آئند کرتے ہیں اور آگے کی سائٹ یہ ہمارے اس بلوک کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بنے رہے ہیں ہمارے بلوک میں ہو سکتا ہے ہمیں ٹائگر یا لیپرڈ بھی دیکھنے کو مل جائیں تو دوستو ملتے ہیں آپ سے نیک بلوک میں تب تک لیں گوڑ بائی